موسیقی گزشتہ ایک مہنے سے کورونا وائرس کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں کہ یہ انتہائی خطرناک وائرس ہے جس نے سارے چینہ کو لپیٹے میں لے لیا ہے دی نیوارک ٹائمز کے مطابق چینہ میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تیدہ چھ ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے جبکہ ایک سو بتیس لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویل فر انڈیا کا کہنا ہے کہ وہ ملک کے بیس ہوائی اڈڈوں پر باہر سے آنے والے مسافرین کی جانچ کرائی جا رہی ہے اور حاصل کردہ سیمپلز متعلقہ لیبرٹریز کو جانچ کے لیے بھیج دیے گئے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگانیزیشن نے اپنے ویب سائٹ پر کورونا وائرس سے احتیاط بلتنے کے لیے کچھ تصویریں اپلوڈ کی ہیں اور احتیاطی تدابیر بھی پیش کی ہیں عالمی ادارے سہیت کے مطابق کورونا وائرس کئی ایک وائرس سے اس کا مجموعہ ہے جو کہ انسانی تنفسی نظام پر حملہ ور ہو کر حلاکت کا سبب بنتا ہے کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے علامتیں سانس لینے میں تکلیف، دست، قے، سردی، بخار، خانسی اور بدحضمی بتائی جا رہی ہے مذکرہ وائرس سے متاثرہ مریض کے علاج کے لیے فیلحال کوئی دوہ یا ٹی کا موجود نہیں ہے اس لا علاج بیماری سے محفوظ رہنے کا واحد راستہ احتیاطی تدابیر ہی ہیں ماہری نے تیمنے وائرس سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر بیان کیے ہیں وہ ہے بار بار سابن سے ہاتھ دھونا سردی زکام کے مریضوں سے دور رہنا خانستے اور چھینکتے وقت موہ اور ناک کو ڈھانک لینا پالتو جانوروں سے دور رہنا کسی کے بھی آنکھ چہرے اور موہ کو چھونے سے گریز کرنا بیورو ریپورٹ انڈیا سمائے موسیقی موسیقی